ہلو جی اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اینمیس بازم ہے ہیر ویلوگ اور آج کا ویلوگ جو ہے وہ کسی بھی طرح سے کسی ریسیپی کی طرف نہیں ہے میری ڈیلی بیس میں جو میں کام سار انجام دیتی ہوں یہ اس کے ریلیٹ ہے ادھر بریکفاسٹ ڈان ہو گیا تھا گھر کو نیٹ کرنے کے بعد میں میں کھانا بنا رہی تھی اور آج آپ کے ساتھ تھوڑی گاسپ کرتے ہیں اور جو آپ کے اردگرد آپ کے ریلیٹیوز ہیں اور جو بھی آپ کے زندگی میں آپ کے پیرنٹس ہیں ان کا ایک خاص مقام ہوتا ہے انسان کی زندگی میں جو اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں آپ کی مدر آپ کے لئے بڑا سروائیو کرتی ہے لائف میں اور یہ بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے کہ آپ کے پیرنٹس آپ کے لئے کچھ کریں لیکن اس کے بعد میں کسی بھی طرح کے پیویک کا ویٹ نہ کریں تو الحمدللہ میرے پیرنٹس نے مجھے بہت سپورٹ کیا زندگی کا کوئی ایسا مقام نہیں ہے جدر میں یہ بات کیا دوں کہ میرے پیرنٹس نے مجھے سپورٹ نہیں کیا الحمدللہ اور جنہوں کے ہیں ان کو چاہیے کہ دعاوں میں یاد رکھا کریں ان کو اور جنہوں کے نہیں ہیں یا جن میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے لائک سنگل پیرنٹ ہیں ان کو چاہیے کہ ان کے پاس جو ہے وہ اس کی قدر کریں کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ شام رکھ سی گئی ہے جیسے آپ کے والد گھر آتے ہیں نا شام کو اور آ کے آپ کو آواز دینا سب سے پہلے اور اس کے بعد میں جو ان کے ہاتھ میں ہونا وہ آپ کے ہاتھ میں تھما دینا اور پیار سے آوازیں دیتے رہنا کبھی ادھر کبھی ادھر اور جو والد کی جگہ ہوتی ہے وہ ساری زندگی انسان کی کوئی پوری نہیں کر سکتا کیوں ہی بیٹھے بیٹھے ان کی غیر مجودگی میں آپ کو ایسے لگنا کہ جیسے وہ آپ کو آواز دیتے ہیں آپ کو بلاتے ہیں لیکن آپ اس جگہ تک جا نہیں سکتے جدہ تک آپ کو آواز آتی ہے اور سب سے بڑی جو بات ہے نا اگر آپ کے پیرنٹس نے آپ کو کانفیڈنٹل بنا دیا نا تو آپ پہ یہ بات فرض ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس کو خود پے بیک دو اگر وہ ڈی مانڈڈ نہیں ہیں اگر وہ ڈی مانڈڈ نہیں ہیں تو یہ آپ کی بلیسنگ ہے لیکن اگر آپ ان کو کچھ نہیں دیتے ہیں تو یہ آپ کی بلیسنگ نہیں ہے اور ہمیشہ اسی بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے پیرنٹس کو کسی طرح کی مشکل نہ آئے جب آپ کی وجہ سے آپ کی والد یا والدہ کہہ کر لگاتے ہیں تو وہ اس دنیا کا سب سے اچھا وقت ہوتا ہے حسین وقت ہوتا ہے جیسے سردیوں کے دن انسان کی زندگی میں بہت حسین لگتے ہیں تھنڈے ہوتے ہیں ایسی جو والدہ ان کی آنکھوں میں چمک ہوتی ہیں وہ اولاد کو اور مزید کانفیڈنٹل کر دیتی ہیں تو اپنے پیرنٹس کے ساتھ ضرور اچھی طرح سے کوشش کریں اور یہاں ہمارے قریبی اب محفل آنے والی ہے گھر میں تو یہ میں محفل کی تیاریاں کر رہی تھی ہم مچور تو نہیں ہوتے جب ہمیں ہمارے پیرنٹس کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن جب وہ اس جگہ پر نہیں نہ ہوتے تو ہم واقعے میں مچور ہو جاتے ہیں واقعے میں ان کے والی آنکھیں ہماری آنکھوں میں آ لگتی ہیں اور ان کے والی سوچ ہماری سوچ میں جا بیٹھتی ہے اور والدہ کروکنا ٹوکنا وہ سب کچھ آپ کے اندر رہ جاتے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے منع کیا ہوا ہے اور وہی والد کے بتائے ہوئے نقش انسان کے اندر رہتے ہیں کہ والد نے اس چیز سے منع کیا تھا اور وہ بلکل ویسے ہی ہو رہی ہے اپنے ریلیشنشپ کو زیادہ سے زیادہ ہلدی بنانے کی کوشش کریں لیک اگر آپ ہسپنڈ وائف ہیں تو اپنے ریلیشنشپ کو ہلدی بنانے کی سب سے بیس ٹپ تو یہی ہے کہ آپ ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کا خیال رکھیں اور وقتاً پا وقتاً ایک دوسرے کے لیے توفہ خریدتے رہیں تاکہ اگلے کوئی اس بات کا احساس ہو کہ میری پسند اور ناپسند سے واقف ہے کبھی اچھا پکائیں اس کے لیے کبھی ایسی کوشش کریں کہ جس سے آپ اپنے آپ کو شو کر سکیں کہ you are important for me اور اتنی سی چھوٹی سی بات سے آپ کے ریلیشنشپ بہت دیر تک بچ جاتا ہے اگر آپ لوگوں کی باتوں کو سمجھ رہے ہیں لیکن آپ اس بات کو explain نہیں کر سکرے تو آپ مچور ہیں لیکن آپ کو خود کو بتانا نہیں آتا کہ آپ مچور ہیں مچورٹی کا لیول تو ایک یہ بھی ہے کہ آپ کسی کی بات سنیں اور جو بات وہ آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے آپ اس کو تبدیل کر لیں اپنے اندر سے تھا کہ وہ کمی رہے ہی نہ آپ کے اندر اور لوگ تو ہمیشہ آپ کی خوبیوں کو بھی آپ کی خامیوں میں تبدیل کرتے ہیں تو اگر کوئی آپ کی خوبی سے جال رہا تو آپ اس کو اور پالش کریں اپنے لیے اور بیسٹ بنائیں خود کو اور کبھی اگر کسی کی کوئی بات بری لگے تو جالے نہیں دینا چاہیے اور یہاں میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ جو کینڈیز تھیں یہ پاکستانی عوام کا یہ حالہ کہ جو کینڈیز تھیں اس کے اندر وہ کچھ خالی تھیں اور کچھ بھریوں ہی تھی اگر آپ میں سے کوئی مدر ہیں جو میرے اولاب کو دیکھ رہی ہیں تو ان کے لیے میں صرف ایک اتنی سی بات کروں گی کہ آپ اپنے اولاد کو کانفیڈنٹل بنائیں ان کے اندر سالید مائنڈ سیٹ اپ کریں ان کو اپریشیئٹ کریں اور ان کے تھوٹس کا خاص خیال رکھیں کہ وہ کس چیز میں اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں آپ اسی ریلیٹ ان کے ساتھ چلیں اگر آپ اپنی سوچ کے مطابق ان کو چلاتے ہیں تو اس کی وجہ سے خاص جنریشن گیپ ہونے کی وجہ سے سب کچھ سپوائل ہو جاتا ہے اور پھر ہمارے موسٹلی پیرنٹس بعد میں یہ شکاید کرتے ہیں کہ شاید ہم نے اپنے بچوں کو بہتر طریقے سے نہیں سمجھایا اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے بہتر طریقے سے نہیں سمجھایا بس ایک اتنا سا مسئلہ آجاتا ہے کہ جنریشن گیپ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ باتوں انڈرسٹینڈ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم دے لیتے ہیں انشاءاللہ جلدی میں آپ کے ساتھ ریویل کیک کی ریسیپی بھی شیئر کروں گی جو بہت اچھا بنتا ہے اور یہاں پر ہم کھیر بنا رہے تھے تو اس میں میں نے ابچینی اٹ کی ہے اس کو اچھی طرح سے پکا لوں گی جب تک اس کا کلر تھوڑا سا لائٹ براؤن سنینہ ہو جاتا اتنی دیر تک میں اس کو اتاروں گے نہیں پکنے کے بعد یہ کچھ اس طرح کی تھی اور اگر آپ کو اس کی ریسیپی چاہیے ہوئے گی تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں کر دینا اپنی پیاری رائے کا اظہار تو میں وہاں سے آپ کو پھر اس کی ریسیپی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی کسی طرح سے میں آپ کو دوبارہ سے اس کی ریسیپی بنا دوں گی اور گھر آپ کا چاہے جیسا مرضی ہو چھوٹا ہو بڑا ہو پیارا ہو اچھا نہیں بنا ہو جیسا بھی ہو دیکھنے والی نظر کو دوسروں کو جیسا مرضی لگتا ہو لیکن اگر اس گھر میں آپ کو سکون میں یسر ہے نا تو یقین ماننے کہ اس گھر سے بہتر گھر کوئی نہیں ہے آپ کے لئے چاہے وہ پھر ایک کمرے کا ہی گھر کیوں نہ ہو تو کبھی اس بات میں شرمیندگی میں سو اس نہیں کرنی چاہیے کہ یہ میرا اتنا سا گھر ہے میں ادھر کسی کو کیوں لے کر جاؤں کہ میرا یہ لیول ہے میرا یہ سٹیٹس ہے میں اپنے سٹیٹس کو لوگوں کے آگے کیسے شو کروں آپ جس سٹیٹس میں ہو آپ لائل ہو کے اس طرح ہی چلیں تائم آپ کو بڑا کچھ واپس پہ بیک کر دیتا ہے اور سپیشل یہ جو آپ کے پیرنٹس نے اتنی دیر لگا کے اتنا سیٹ اپ آپ کے لئے بنایا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے آپ کو اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہی پیار نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو نگلیکٹ کر کے کسی نیو ورژن کو پسند کر رہے ہو نیو ورژن سے مراد ہے کہ آپ کسی ایسی چیز کو پسند کر رہے ہو جو آپ کے پاس میرسری نہیں ہے خواہش رکھیں چیزوں کو بہتر کرنے کی لیکن ساتھ میں یہ بھی خواہش رکھیں کہ میں اس کو خود بہتر کروں گا اور خود بہتر کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کوشش کریں اور دیکھنا اللہ پاک سے جب ہم امید رکھتے ہیں دعا کرتے ہیں تو وہ ہمارے دن ضرور بدل جاتے ہیں اور انسان کو ہمیشہ اچھے لفظیں نکالنے چاہیئے موز سے کیونکہ کوئی پتہ نہیں کس وقت کی دعا کی قبول ہو جاتی ہے اور اگر آپ کے اندر سے پھر بھی کسی طرح سے تلخی نہیں ختم ہوتی آپ کو بے اقراضی نہیں ختم ہوتی تو سب سے بہتر ہے علاقہ آپ نماز اور قرآن پاک کی طرف جائیں قرآن پاک کے تو ایک ایک خرف امید سے ہے اور ایک ایک خرف میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہونے کا احساس کروایا ہے بار بار بلائے اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میں مدد کرتا ہوں میں آپ کے ساتھ ہوں میں آپ کے ساتھ ہوں امید رکھو کوشش کرو آپ کے اندر کی جو چھوٹی چھوٹی خوشی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑیں اور پھر کمال دیکھیں چلیں جی اگر آپ کو میرے ویلوگ میں سے کچھ بھی اچھا لگا ہوا تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا ملوں گے ایک نیکس ویلوگ کے ساتھ